اسلام علیکم میرے پیارے ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد پیارے ناظرین آج جو نسخہ آپ لوگ لیے لے کر آیا ہوں بڑا ہی زبردست آدشک کے لیے داد اور چمبل کے لیے اور مصطفیہ خون بھی ہے یہ گھر پر بھی آپ بنا سکتے ہیں تھوڑا سا محنت کرنے والا اور بڑا ہی باکمال اور زبردست اور میرے دعا کھانے کا مجرب نسخہ ہے جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں خارش ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ایک سے دوسرے آدمی کو لگ جاتی ہے یہ متعبتی بیماری ہے اور خارش کسی بھی قسم کی ہو چاہے ایسی خارش ہو کہ جس کی وجہ سے جسم سے خارش کرنے پر چھلکے اترتے ہوں ان کے لیے بھی بڑا ہی باکمال نسخہ ہے جسم بلکل ہے دیکھنے کے کہاں جب آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہاں پر خارش کر کر کے جلد کالی ہو جاتی ہے یا پیپ والے دانے چیرے کے اوپر بچیوں کو نکلاتے ہیں یا جسم کے اوپر سرخ رانگ کے دانے نکلاتے ہیں تو ان سب کے لیے بڑا ہی آزمودہ اور بڑا ہی مجرب نسخہ ہے تو نسخہ کی طرف چلتا ہوں چیزیں صرف دو ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ نے پارا لینا ہے ایک طولہ دوسرے نمبر پہ آپ نے گندک آملہ سہار سات طولہ پارا کو بالکل گھر میں لاکر ڈیریکٹ یوز نہیں کرنا پارے کو آپ نے جب تیار کرنا ہے تو پھر آپ نے اس کو استعمال میں لانا ہے اب اس کی تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے گندک جو سات طولہ ہے وہ اچھی طرح صاف کر کے اس کو باریک کر لیں تو جب وہ باریک ہو جائے تو اس کو آپ الگ برطن میں ڈال لیں بعد میں پارا آپ اس میں ڈالیں خرل میں تو تھوڑا تھوڑا آپ اس میں گندک ڈالتے جائیں اور اس کو آپ رگڑتے جائیں تو آپ تھوڑا تھوڑا گندک ڈال کر جیسے جیسے رگڑتے جائیں گے وہ سات طولہ اسی کے اندر ہی آپ نے زم کرنی ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ اس پارے کے اندر رڑک محسوس نہیں ہو رہی تو یہ سمجھیں کہ آپ کا پارا کھانے کے قابل ہو گیا ہے تیار ہو گیا ہے تو آپ نے اس کی جو خوراک ہے دو رتی سے چار رتی تاکہ دن میں چار بار یا دو بار اگر مرض کم ہو تو دو بار اور زیادہ ہو مرض ہو تو پھر چار بار ددر ہو چمبل ہو خارش ہو لوت ہو ہر قسم کی خارش کے لیے مصفیہ خون اس کا ہے ضرور آزمائیے گا میرا یوٹیوب کے اوپر چینل بھی چال رہا ہے اس کا نام ہے گوڑ گفٹڈ حکیم شبیر اور میرے چینل کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور اس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو نئے علم کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا خیار کیے گا میرا نمبر نوٹ فرمالیں 03434167476 اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین